موسیقی جناب اگر دنیا میں تیل کی پیداوار کے حوالے سے دس بڑے ممالک نکالے تو معلوم ہوگا کہ ان دس میں سے اس وقت دو دیوالیاں ہیں ایران اور وینزویلا ایک تباہ ہو چکا ہے عراق اور ایک تیس سال قبل کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے سوویت یونین باقی امریکہ کینیڈا وغیرہ کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار کی وجہ سے آج اس مقام پر کھڑے ہیں تو یقین جانی آپ کو اس بھیانک خواب سے جاگنے کی ضرورت ہے تیل خدا کی ویسی ہی نعمت ہے جس طرح پانی، زرات اور دیگر مادنیات ہیں آپ کے پاس تیل تو نہیں ہے مگر گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں آپ کا پانچوہ نمبر ہے کیا آپ سستی چینی حاصل کر پا رہے ہیں آپ کے پاس تیل نہیں پر گندوم کی کاشت میں آپ کا دنیا بھر میں آٹھوہ نمبر ہے تو کیا آپ کو سستی روٹی میسر ہے آپ کے پاس تیل نہیں مگر چاول کی پیداوار میں آپ دسویں نمبر پر ہیں مگر کیا عام آدمی اچھا چاول بہ آسانی خرید سکتا ہے کپاس کی پیداوار میں آپ چوتھا بڑا ملک ہیں کیا ہر شہری بہ آسانی تن ڈھاپنے کا کپڑا خرید سکتا ہے آپ کا ملک پاکستان برف پوش پہاڑوں سے لے کر سبز میدانوں سہراؤں اور خوبصورت سمندری کناروں پر مشتمل ہے اس کا کیا فائدہ اٹھایا بلکہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تیزی سے تباہ کر رہے ہیں یہ سب محض ڈرامی ہیں اگر تیل دریافت ہوا بھی تو وہ بھی ترینوں چودریوں سمروں ملکوں خانوں زرداریوں جلانیوں گلانیوں سرداروں والی پاکستانی اشرافیہ پہ مشتمل ساٹھ ستر گھرانوں کی چمکی ہوئے قسمت کو مزید چمکائے گا جبکہ آپ تب بھی اپنے قسمت اور نصیب کے نچوڑے تیل کو دیکھ کر ہی آنکھیں تھنڈی کر رہے ہوں کے ممالک تیلوں سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں عوام دریافتوں سے نہیں انصاف سے خوشحال ہوتے ہیں لہٰذا یہ ٹرک کی بتیوں کے پیچھے بھاگنے والا کام چھوڑیے اور اصل مددوں پر بات کیجئے یہاں تو عادی عوام کو حکومت کو کوس میں بقیہ عادی حکومت کو اندھی تقلید میں توانائیاں خرش کرنے پر لگے ہوئے ہیں پر معلوم کسی کو نہیں کہ ہماری اصل ضروریات ہیں کیا جو کچھ میسر ہے اس پر تو انصاف کر لیچے رال ٹپکانے والوں کا ہاتھ کا نوالا بھی کووہ لے اڑا کرتا ہے لہٰذا پہلے سے اس شے سے تو استفادہ حاصل کرنا سیکھ لیں جو آپ کو میسر ہے